کا کنڈک سامنے آ رہا ہے وہ بیسیکلی آئین کی پاسداری قانون کی حکمرانی کے اوپر جو سوالیاں نشان بنانے کی کوشش کر رہی ہے that is unfortunate یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں حکومت وقت آئین کی پامالی کر رہی ہے قانون کی پامالی کر رہی ہے اور ایک چیز جسٹس منصور شاہ صاحب نے بیٹھتے ساتھ ہی پہلے دن پوچھاتا کسی کوئی اتراز ہے یہی ہے ٹارن جنرل صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور آپ کیس کو سنیں جب دو دن آرگومنٹس ہو گئے almost conclude ہو گئے آرگومنٹس اب آکے اتراز اٹھانے کا مقصد سے بھی ہے کوئی ایسا سین اور ایشو create کیا جائے تاکہ disputes پیدا ہو سکیں اور بنچ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو تری میمبر بنچ بھی اس کیس کو سن سکتا تھا فائی میمبر بنچ بھی سن سکتا تھا سکس میمبر بنچ بھی سن سکتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چیو ایسی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاتھ میں چھڑی نہیں ہے فیصلوں پہ عمل درامت کرانے کے لئے کیا سپریم کورٹ اب صرف فیصلے دے گی ان کو عمل درامت نہیں ہوگا دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس عمل درامت کرنے کا طریقہ کار موجود ہے وہ ہے توہین عدالت وہ سزا دے سکتے ہیں وہ ان کو بلا سکتے ہیں ان کو طلب کر سکتے ہیں جو بھی کوئی طاقتور آدمی ہوگا یا طاقتور شخص ہوگا وہ آئین کتابے ہے یا کوئی طاقتور ادارہ ہوگا وہ سب آئین کے کتابے ہیں اور آئین کے آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان نائنٹی کو مطابق تمام ادارے پابند ہیں ان کے حکم کو مانے اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو تو ان عدالت کی کاروائی ان اشخاص کے خلاف اور ان افراد کے خلاف ہو سکتی ہے جو سبریم کورٹ کے آرڈرز کو نہیں تسلیم کرتے یا نام آنے یا سکنڈلائز کریں یا ان کی تذیر کریں شویب شاہ صاحب یہ بتائی کہ بار برے بینٹوٹ رہے سب ہم اسی کیا کہیں گے حکمت بار برے اترازات کر رہی ہے دیکھیں حکومت تو پہلے دن سے پچھلے تین چار مینے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا تو طرز عمل یہ صرف یہی ہے کہ کسی طریقہ سے ججز کو متنازع بنا جائے عدلیہ کو متنازع بنا جائے اور ان کے فیصلے آنے کے باوجود بھی ان پر عمل درامت نہ کیا جائے اور یہ صرف معنی بازی ہے یہ قابل افسوس ہے اور چیم جسل صاحب نے بھی اس پر افسوس کا اضاف کیا کہ اگر حکومت وقت آئین کی پامالی اور آئین کی بارہ دستی کی وجہ آئین کی پامالی کرنی شروع کر دے گی وہ عدلیہ کو متنازع بنانے کی کوشش کرے گی تو یہ قابل افسوس بات ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عدلیہ نے اپنا کام کرنا ہے آئین اور قانون کا مطابق اور وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ دیکھیں سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آئے گا تو وہ سب مانیں گے اور اگر جو نہیں مانے گا وہ تو انہیں عدالت کا مرتقب ہوگا اور سپریم کورٹ کو پورا اختیار ہے ان کے خلاف ایکشن لے سر جو الیکشن کے اولیے سے جو الیکشن نہیں کر آئے گے تو انہیں عدالت کی گئی کمرکی جنسو سوال سے کوئی آپ نے اب تک کوئی درفات بھیجی ہے تو انہیں عدالت کے اولیے سے دیکھیں ابھی تو وہ الیکشن کمیشن کی چکے ریویو پٹیشن پیننے گے اور بھی کچھ چیزیں معاملات پیننے گے اور سپریم کورٹ کے پاس یہ میٹر سبجیو ڈیس ہے وہ کسی بھی وقت آہ کانٹیمٹ پٹیشن آہ فائل بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت وہ سو موٹو بھی کانٹیمٹ روسیڈنگ شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے اور عدالت اس بارے میں آگا ہے سر آپ کے اسمجھے ملیٹری کورٹ پر کب تک یہ اسماء جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی اور فیصلہ ہے کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل ہو جائے گا اور فیصلہ ہوئی ترکتے ہیں سپریم کورٹ نے خود کہا تھا کہ ہم کل تک اس کو کنکلوٹ کریں گے اگر کل تک کنکلوٹ نہ ہوا تو پھر عزار عید کے بعد جائے گا